السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ان نور ٹی وی عوض باللہ حیم نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکی نے شام کے علاقے ادلب میں اپریشن سپرنگ شیلڈ کا آغاز کیا ہے وزیر دفاع ہالوسی آکار نے اتبار کے روز بتایا کہ ترک فوج نے ستائیس فروری کو بشار اسد حکومت کے وحشیانہ حملے کے جواب میں ادلب میں اپریشن سپرنگ شیلڈ کا آغاز کیا ہے وزیر دفاع نے نوٹ کرایا کہ اپریشن کا واحد حدف حکومت کے فوجیوں اور اکائیوں کے خلاف سیلف ڈیفنس ہے جس نے علاقے میں ترک فوجیوں پر حملہ کیا ہے آکار نے کہا شامی حکومت کے تقریباً دو ہزار دو سو فوجی، ایک ڈرون، آٹھ ہیلیکاپٹر، ایک سو تین ٹینک، دسیوں ہائٹرز اور تین فضائی دفاعی نظاموں کو غیر جانمتار کر دیا گیا ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو انوٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں یہ کاروائی حکومتی دستوں نے فضائی حملوں کے بعد شروع کی تھی جس میں چونتیس ترک فوجی حلاق اور دیگر دسیوں زخمی ہوئے تھے ترکی کے فوجی روس کے ساتھ ستمبر 2018 میں ہونے والے معاہدے کے ایک حصے کے طور پر مقامی شہریوں کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں جو ادلب کے آس پاس قائم ڈی ایکسیلیشن زون میں جارہیت کی کاروائیوں پر پابندی آیت کرتا ہے جمعیرات کا حملہ جنوری کے بعد سے ایک سلسلہ تھا جس میں ترک فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا ترک عدداروں نے اس عہد کو برقرار رکھا تھا کہ اس طرح کی حملوں کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا اس بات کو اجاگر کرتے ہوئے کہ ترکی کا مقصد روس کے خلاف مقابل کرنا نہیں ہے آکار نے کہا کہ ترکی صرف اسد حکومت کے قتل عام بنیاد پرستی اور حجرت کو روکنا چاہتا ہے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ انکرہ روس کو اسد حکومت کی جارہیت کے خاتمے کے لیے اور روس کے افواج کے انخلاق کے لیے مدد کرنے کی توقع کرتا ہے صدر رجب طیب اردگان نے حال ہی میں اپنے روسی ہم منصب ولاد میر پوٹن سے کہا تھا کہ روس کو اسد افواج کے خلاف جنگ میں ترکی کے راستے سے دور رہنا چاہیے صدر پوٹن کے ساتھ اس بہران پر باتشیت کے لیے پانچ مارچ کو موسکو کا دورہ کریں گے آپریشن سپرنگ شیلڈ شمالی شام میں ترکی کا چوتھا فوجی آپریشن ہے ترکی نے 9 اکتوبر 2019 کو شمالی شام میں دریائے فراد کے مشرق کے علاقے سے وائی پی جی دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن پیس پہار کا حاصل کیا تھا تاکہ شام کے پناکزینوں کی باحفاظت واپسی میں مدد اور شام کے علاقائی سالمیت کو یقینی بنایا جا سکے 9 اکتوبر کو شروع کیا گیا حالیہ آپریشن پیس پہار کے علاوہ ترکی نے دریائے فراد کے محرب میں دو سرحد پار سے دو آپریشن فراد شیلڈ اور اگست 2016 میں آپریشن زیتون برانچ جنوری کو وائی پی جی اور دائش سمیت دہشت گردوں کو بھگانے کے لیے انجام دیئے اس کی سرحدوں سے ترک اور فری شامی فوج کی فورسز نے آفرین شہر کے مرکز میں داخل ہو کر 18 مارچ کو اسے دہشت گردوں سے آزاد کرائے تھا جہاں ترکی نے شمال محربی علاقوں کو دائش سے آزاد کرائیا اس نے وائی پی جی کو شام میں شمال محربی آفرین سے کوبانی اور جزیرہ سے شمال مشرق میں منسلک ایک خود محتار خرطے کے قیام سے بھی روکا جس کو انکرہ نے دہشت گردی کی رہداری کے طور پر بیان کیا ہے جس سے اس کی قومی سلامتی کو شدید خطرہ لاحق ہے روس کے شدید فضائی حملوں کی حمایت میں شامی حکومت کی افواج سال کے آخر سے ہی حلب کے دہی علاقوں اور ملک میں حضب اختلاف کے آخری گرد پروسی ملک ادلب کے حصے دوبارہ حاصل کرنے کے لئے لڑ رہی ہیں پیش رفت سے نو سالہ جنگ کی سب سے بڑی نکل مکانی میں لاکھوں شامی شہری ترکی سرحدوں کی طرف فرار ہو گئے ہیں ستمبر دوہزار اٹھارہ میں ترکی اور روس نے ادلب کو ڈی ایکسیلیشن زون میں تبدیل کرنے پر اتفاق کیا جس میں جا رہیت کی کاروائیوں کی واضح طور پر ممانت ہے لیکن اس وقت سے اب تک جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اس وقت سے ڈی ایکسیلیشن زون میں حکومت اور روسی افواج کے حملوں میں تیرہ سو سے زائد شہری ہلاک ہو چکے ہیں شدید حملوں کی وجہ سے دس لاکھ سے زائد شامی شہری ترک سرحد کے قریب منتقل ہو گئے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات اور خبروں کے لئے دیکھتے رہیں انوڈ ٹی وی ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا احسار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اسے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو انوڈ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں موسیقی موسیقی